کہ میرے حضور نے فرمایا ماشوری بطل خمور شراب عام پی جائے گی میرا نوجوان تو کہتا ہے کہ جب تک شراب کا دور نہ چلے شادی کا مزہ نہیں آیا اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے پوچھ وہ فرماتے ہیں شارب الخمر قعابد الوسن شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح میرے حضور بیٹھے تھے اصحاب کے اندر تو حضور نے اصحاب کو بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا کہ ایک بندہ تھا بڑا نیک تھا متوقع تھا پریزگار تھا تو ایک عورت کا اس کے اوپر دل آ گیا یہ برائی صرف لڑکیں نہیں کرتے لڑکیاں بھی کرتے ان کے اوپر بھی توجہ کرنی ہوگی تو ایک عورت کا اس کے اوپر دل آ گیا اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو کسی بہاں نے اندر لے گیا تو وہ کسی بہاں نے کہ آپ سے گوائی لینی ہے آپ تشریف لائیں تو وہ اندر چلا گیا ساتھویں کمرے میں اس کو لے گی تو وہاں ایک بچہ بندہ ہوا تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا تو اس عورت نے کہا کہ کوئی گوائی نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ تجھے مو کالا کرنا ہے اس نے کہا میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں میرا تن بھی پاک ہے میرا من بھی پاک ہے میری آنکھیں بھی پاک ہے میرا دل بھی پاک ہے میں یہ جرم نہیں کر سکتا اس نے کہا اگر یہ نہیں کرنا تو پھر شراب پی لائے اس نے کہا شراب دیں لیکن بھی پی نہیں یہ بھی حرام ہے اس نے کہا بچہ قتل کر دے تو اس نے کہا بچے نے میرا کیا قصور کیا میں کیوں قتل کروں چھوٹا سا بچہ کیوں ماروں اس کو اس نے کہا میں نے تجھے اپنے جال میں پھر سا لیا تو باغ نہیں سکتا ان تینوں میں ایک کام تجھے کرنا ہوگا ورنہ میں شور مچاؤں گی بار جا کے کہ تُو نے میری عزت پر آر ڈالا ہے اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میری شرافت مشہور ہے میرا ایک برم ہے میری عزت ہے تو چلو میری عزت بچ جائے گی اس نے کہا کہ قتل بھی نہیں کرتا موں کالا بھی نہیں کرتا چلو شراب پی لیتا اس نے شراب کا جب ایک پیالہ پیا تو پھر مستی چڑی تو کہا ایک اور پیالہ دے اس نے ایک اور پیا تو پھر وہ اکل زائل ہوگی تو ایک اور پیالہ پیا تو جب تین پیالے پی چکا تو پھر اس نے اس عورت کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس عورت نے کہا کہ میں اتنی دیر تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گی جب تک بچہ قتل نہیں کرے گا تو اس نے پھر بچہ قتل کیا اور پھر اس عورت کے ساتھ موں بھی کالا کی میری حضور نے فرمایا یہ بڑے کاموں کا جو سبب بنی ہے وہ شراب ہے قتل کا سبب زنا کا سبب جو بنی وہ شراب بنی اس لئے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ برائیوں کی ماں ہے برائیوں کی جڑھ ہے فرمایا جب شراب آم پی جائے گی مجھے کس نے بتایا کہ الیکشن کے دنوں میں ہمارے جو ہوتے ہیں کینی ڈیٹر وہ اپنے ورکلوں کو شراب دیتے ہیں نشہ دیتے ہیں چرس کی پڑیاں دیتے ہیں بانٹتے ہیں کہ بوٹ ہمیں دینا تو جب یہ دور آ جائے گا جب ایدین کے موقع کی اوپر شراب جو ہے وہ آم پی جائے گی تو فرمایا پھر زلزلوں کا انتدار کرو زلزلے آئے گے پھر موسیقی موسیقی